اب یہ کتنی سلیس اولیلی کی افسوس کا مقام ہے کہ آپ ہی کا چیلہ آپ کو کچھ نہ سمجھ کر آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوا ہے آپ نے دشمن کے بیٹے کو یدھ بدیا سکھائی اسی سے آج آپ کا اپمان ہو رہا ہے پرانی دلی کی ہوا میں اپنے پن کی وہ مہک ہے کہ یہ پہلی بار آنے والے کو بھی جانی پہچانی سے لگتی ہے مگر اسے جاننے والے کیا یہ جانتے ہیں کہ انہی گلیوں میں مسجد جھانما کے سائے میں رہتی ہے ایک ایسی کتاب جس کا ملنا تو بہت آسان ہے مگر اس شکل میں شاید نامنکی ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک سو سال سے زیادہ پرانی شریمت بھاگویت گیتہ کی جو نہ تو صرف اردو میں ہے بلکہ پکٹوریل بھی ہے لوگ حیرت کریں گے کہ اردو میں بھی بھاگویت گیتہ ہو سکتی ہے میں یہ کہوں گا کہ پہلے سب اردو میں ہی پڑھتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کچھ لوگ جو صرف اردو جانتے تھے تو اردو میں ہی پڑھتے تھے یہ ہی نہیں بلکہ گربانی بھی اردو میں تھی اور بہت ساری کتابیں سب اردو میں تھی جہاں کئی ریئر مینوسکرپٹس پہ قدری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں مہیں کسی زمانے میں لکھنوں میں چھپی اس کتاب کو اس چھوٹی سی لائبریری میں پندرہ سال سے سنجھوکے رکھا ہوا ہے کبھاڑی کو دیتے دس روپے آٹھ پانچ روپے کلو کے حساب سے وہ ریئر بکس چلی جاتی ہیں جو ہماری بدکسمتی ہے کہ ہمارے جنریشن ہی پڑھ پاتے ہیں ایسی کچھ ڈھائی ہزار کتابیں ہیں اس چھوٹی سی جنت میں جن کا دلی میں تو کیا شاید دیش میں کہیں اور ملنا بھی مشکل ہے ان میں چھپا ہوا اتحاظ دنیا بھر سے لوگوں کو کھیچ لاتا ہے ان کہانیوں کی خوج میں جنہیں سنے ہوئے اب عرصہ ہو گیا جیسے گالب کا دیوان بہادر شاہ زفر کی لکھی کچھ پنجابی نظنے جو ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی لال کلے میں چھپی تھی ایک فارسی میں دکھی ہوئی رامائن چھے زبانوں کو ناپتی ہوئی ایک ڈکشنری منتق کی سب سے پرانی مینوسکرپٹ اور نجانے کیا کیا دنیا بھر کے خزانوں کو اپنے آچل میں چھپائے بیٹھی اس لائبریری کی ایک لوتی خاصیت اس کی کتابیں نہیں ہیں سمیٹ کے رکھنے کے علاوہ یہ باٹنے کا کام بھی دل کھول کے کرتی ہے پشلے تیس سالوں سے کتابیں فیس اور حوصلہ باٹتے ہوئے یہ ایسوسییشن واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ قسمتیں صرف پیدائش سے نہیں ہوتی بنائیں بھی جا سکتی ہیں یہ انجیو دہلی یوٹھ بیل فیر ایسوسییشن چھے دسمبر 1990 میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کی اور لائبریری 21 مارچ 1994 میں سٹارٹ ہوئی لائبریری حضرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جو 17 سینچری کے کلامی سکولر رہے ہیں جب لائبریری سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں نے پھر ایجوکیشن پہ کام شروع کیا اور لگ بک ہر سال آج ہم لوگ ہر سال چھے سو سے سات سو بچوں کو کورس دسٹیبیوٹ کرتے ہیں لگ بک ڈیڑھ سو بچوں جمنا پار کے ہیں اس میں چار بچے ایمفیل کر چکے ہیں پانچ پی ایس ڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بچی نے اپنی پی ایس ڈی کمپلیٹ کیا یہاں سے تیز بچیوں کو ہم لوگوں نے ایڈ آپ کیا ہوا ہے جن کی کالیج بھی ہر سال ہم لوگ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر سال جو اسکولرشپ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے وہ ہم لوگ یہاں سے اپلائی کراتے ہیں اس لائبریری کی ایک اور شکل بھی ہے جو چاند کے ساتھ نکلتی ہے اور سورہ ڈھپنی کے ساتھ ایک بار پھر ڈھل جاتی ہے روز رات یہاں پویٹس اور انٹیلیکچولز محفلے جماتے ہیں جہاں مکالے پڑے جاتے ہیں اور شائری کا پورا پورا لطف اٹھایا جاتا ہے کیونکہ پرانی دلی میں پرانے زمانے میں ہم نے بزرگوں سے سنایا کہ اس طریقے کی نششتیں ہوتی تھیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ شروعات پھر سے ہم لوگوں نے کیے کہ کبھی یہاں کچھ شائر آ جاتے ہیں تو ایک چھوڑی سی نششت ہو جاتی ہے اگلی بار جب اس طرف آنا ہو تو بھیر میں سر جھکا کے نکل مت جائیے گا آئیے اور ملاقات کیجئے اس کرشموں سے بھری لائبری سے جو انہی گلیوں کے کونے میں چھپی زندگیاں بدل رہی ہے جن سے آپ روز گزرا کرتے ہیں موسیقی